موسیقی اعوذ باللہ من شہید وانی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آخری چوتھا اور سب سے موسٹ 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 امپورٹن ٹاپک آپ گیس کریں بیسے یہ سارے ٹاپکس میں بڑھا چکیوں اور کر چکیوں اپنے لائف شو میں لیکن آج بات ہو رہی ہے ویڈیو کلپنگز کی تو سٹیڈی لتویا کی حوالے سے بات کریں گے سٹیڈی لتویا جو ہے گیپس اکسپٹیبل ہے اور جناب پبلک یونیورسٹیز میں بھی آپ کو داخلہ ملے گا اور پرائیوٹ میں ملے گا ہنڈیڈ پرسنٹ گیارنٹیڈ ایڈمیشن دیں گے ہم آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ویزا ریشو ہے اس کے بعد لو بینک سٹیٹمنٹ ہے پندرہ لاگ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو لازمی دکھانی ہے والدین کی دکھاتے ہیں تو اچھی ٹھیک ہے اٹس گوڈ بڑ کوشش کیجئے کہ اگر آپ اپنا بینک اکاونٹ دکھاتے ہیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ اچھا کاؤنٹے پہلے کام کرنے کی وہاں اجازت ہے پورے ہفتے میں آپ کو تقریباً بائیس گھنٹے ملیں گے جہاں آپ اور جوب کر کے اپنی آگے کی فیسوں کا نکال سکتے ہیں کالیج کی جو فیس ہوتی ہے وہ اچھا یہ جو ایڈمیشن ہوں گا یہ آپ ستمبر میں انٹیک لے سکیں گے تین سے پانچ مائنس کا پروسسنگ ٹائم ہوتا ہے اس کا ویزا پیسٹ ہوتا ہے اس بکستان سے اس بکستان جب آپ جائیں گے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجے کہ وہیں آپ کا ویزا لگے گا اور وہیں سے آپ نے آگے کی ٹکٹ لگے جانی کسی کی دعوت کھانے کسی کے مامو چچا دادا سے ملنے کے لیے یا منگیتر سے ملنے کے لیے واپس پاکستان نہیں آنا ہے ٹھیکے جناب کالیج کی فیس ہوتی ہے تیس سو یورو اور یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے تیس سو یورو ریجسٹریشن انڈولمنٹ ایمبیسی فیس ہوتی ہے سکسٹی یورو کنسلٹنسی ریجسٹریشن انڈولمنٹ یہ ساری فیسیں جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے سکرین پہ جو میرا نمبر چل رہا ہے لیٹویا چونکہ شہنگین سٹیٹ میں آتا ہے تو ظاہر سے بات ہے ہر شخص خواہش مند ہوتا ہے لیٹویا جانے کا اور جناب اس میں ٹکٹ بلکل بھی شامل نہیں ہے کر کام کروانا چاہتے وہ ضرور کریں اپلائی اپنا گولڈن ٹائم نہیں زائع کریں اور اپنی ایڈوکیشن میں کم سے کم آپ کو انٹر ہونا چاہیے اور منیمم آپ کی ففٹی پرسنٹیج ہونی چاہیے بول چائل میں انگلیش آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ زیرو بٹا سناٹا نہ لگے کسی جگہ پہ جا کے کہ وہ ہماری بھی بیزتی ہوتی ہے ٹھیک ہے جناب ایچ سی اور انٹر بورٹ سے آپ کا کاغذات اٹسٹ ہونے چاہیے ساتھ پہ فورن افیرڈ سے ہونے چاہیے ٹرانسلیشن ہمیں کسی طرح کی نہیں ریکوائیڈ ہے پاکستان کے سائٹ سے تو یہ تھا آج کا سیشن امید کرتی ہوں پسند آئے گا اسکرین پہ میرا پیریس کا وٹس اپ نمبر چل رہا ہے اس پہ جا کے اپنا فارم فیل کریں اپنا ڈیٹا لکھیں اپنے ڈاکیمنٹس بھیجیں مجھے اور اپلائی کرویں اس کے لئے ٹائم ٹائم بلکل ضائع نہیں کیجئے کیونکہ کلوز ہو جاتی ہیں ساری چیزیں کوئی بھی چیز ہمارے پاس رکھتی رہی ہے اس کے علاوہ جو لوگ دریس جانا چاہتے ہیں وہ سائپریس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں نور سائپریس میں نور سائپریس میں انٹر بیس پہ میٹرک بیس پہ بھی داخلہ مل جاتا ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ نور سائپریس جاتے ہی اس لئے ہیں کہ وہاں سے وہ اللیگل بورڈر پروس کراتے ہیں اور وہاں جا کے پھر وہ اپنی مزدوری کرتے ہیں کیونکہ ریزن یہ ہے کہ گریس میں جو کنسٹرکشن کے جو جو مزدور طبقہ ہے مزدور کو یورو میں تنخواہیں ملتی ہیں دس اس دا مین ریزن لیکن میں یہاں پہ آپ کو کلیر کر دیتی ہوں کہ میں آپ کو نور سائپریس میں میں بورڈر کروس کرانے کی بات نہیں کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں کہ آپ نور سائپریس پہ میٹرک بیس پہ ایڈمیشن لے کے وہاں پہنچ جائیے پڑھائی کیجئے اور پھر وہاں سے آپ کو آگے جہاں دل چاہ رہا ہے جانا ہے جائیے وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے بٹ یہ ہے کہ یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے یونان پہنچنے کا بجائے اس کے کہ آپ لوگ ڈنکے ڈنکے مانگے گھدے پہ بیٹھے پانی میں ڈوبے اور پھر پہنچ کے جاتے آجے مرمر آ جاتے ہیں آجے زلیل و خوالوں کے واپس آ جاتے ہیں تو امید کرتی ہوں سیشن پسند آیا ہوگا ایک بار پھر آزر ہوں گی ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ اچھی اچھی باتوں کے ساتھ اچھی چیزوں کے ساتھ جو لوگ بھی اپلائی کریں وہ میری بات کو کنسیدر کریں اپنی چلانے کی کوشش نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ میں آپ کے فائدے کی بات کرتی ہوں میں کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں چاہوں گی یہ چیز ذہن نشین رکھئے فائدہ آپ کو ہوگا دعائیں آپ کو نکلیں گے اگر آپ اپنی تانگڑ آئیں گے تو پھر بحث ہوتی ہے اور پھر بندے کو بھی برا لگتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم اتنے آخ المند ہو تو کر لو اپنا پتے کا آپریشن خود ہی کر لو ایسا ہوا ہے کہ کبھی آپ نے خود ہی رات میں اپنا گردہ کٹ کے نکال دیا اس میں پتری ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں امید کرتی ہو سیشن پسند آیا ہوگا کوئی بات کوئی چیز کوئی انفرمیشن کوئی لفظ کسی کے لیے کوئی برا لگتا ہو تو میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں میں آپ کی بہن جلدی اپنے ویکنڈ شو کے ساتھ انشاءاللہ جزاک اللہ اور خید دعاوں میں یاد رکھیے گا ایسو پیس کا خیال رکھئے